اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھن وید ماروخ راج پود آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں کچھے کیمے کے کباب کی ریسپی اس کو ہم دو طرح سے فرائی کریں گے آج میں آپ کو اس کی بہت ہی مزیدار تھی ٹرکس بتاؤں گی جسے آپ کی کباب بہت ہی جوسی اور سپائسی بھی بنیں گے چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک پاک کیمہ لے لیا تھا اس کو دو بار مشین سے ہم نے نکلوایا تھا اب ایک چاہ کا چمچ جس میں ہم نمکہ شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ لال مرچ کا پاودر آدھی چاہ کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اور آدھی چاہ کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ اور اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پاودر ایک چاہ کا چمچ چاٹ مسالہ پاودر ایک چاہ کا چمچ اور زیرہ پاودر آدھی چاہ کا چمچ یہ دونوں ہم شامل کر دیں گے حلدی ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ ہری مرچے اور ہرا دھنیا ان کو باریک سا ہم نے چاپ کر لیا تھا ہری مرچے ہماری تین عدد تھی ادھر کلسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ اور پیاز ہم نے ایک لی تھی درمیانے سائز کی اس کو اچھی طرح سے ہم نے چاپ کر لیا تھا اور اس کا پانی ہم نے سارا نکال دیا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے اب ہم اس میں بائنڈنگ کے لیے دو کھانے کے چمچ بیسن ڈالیں گے بیسن کو ہم نے ڈرائی روست کر لیا تھا تھنڈا کر کے پھر اس میں ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس سے بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی کباب ہمارے ٹوٹیں گے نہیں ہاتھوں کو ہم نے گھی لگا کے گریس کر لیا تھا اب اس کے کباب بنائیں گے ہم نے تھوڑے سے پتلے سے کباب بنانے ہیں کیونکہ جب یہ شرنگ ہو گئے تو تھوڑے موٹے ہو جائیں گے یہ دیکھیں کباب ہم نے بنا لیا ہے اب اس کو ہم فرائی کریں گے ہم نے کڑائی میں دو کھانے کے چمچ گھی کے شامل کیے جب گھی ہمارا تھوڑا گرم ہو جائے اس میں ہم کباب ڈالیں گے اس کو ہم ایک سے ڈیٹھ منٹ تک ایک سیٹ سے فرائی کریں گے جب ایک سے ڈیٹھ منٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ کباب آپ کے بلکل نہیں ٹوٹیں گے آپ اس کو سیم اسی طریقے سے بنائیں کباب آپ کے بلکل نہیں ٹوٹیں گے اب ہم اس کو پلٹ دیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے اس کا اب دوسری سائٹ سے بھی ہم اتنا ہی کلر آنے تک پکائیں گے اب اس طرح کا آپ کے پاس میشر تو آج کل ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کے مدد سے اس کو ہم ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ بھی اس میں ختم ہو جائے اور یہ کباب بھی ہمارے اندر تک پک جائیں یہ دیکھیں پریس کرنے سے اس میں سے پانی نکلتا ہے یہ ساتھ ساتھ ڈرائے ہوتا جائے گا اور کباب کی شیئر بھی اچھی آتی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آ چکا ہے ہم اب دوسری سائٹ سے بھی اس کو پریس کر کے پکائیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آ چکا ہے اور یہ اندر تک گل جاتے ہیں بلکل کچھے نہیں رہتے اور اس میں جو پانی کی ایک سمیلس ہی آتی رہتی ہے کیمے کی وہ بھی نہیں آئے گی یہ دیکھیں پریس کرنے سے اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اور کباب کی شیئر بھی ہماری بہت اچھی ہے اور یہ بلکل بھی ٹوٹ نہیں رہے اب اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کباب ہمارا پک چکا ہے اور کلر بھی کتنا خوبصورت آیا ہے اب دو چمچ ہم گی ڈالیں گے اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اس طرح بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں اس کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اور بہت مزے کے لگتے ہیں کٹو ہی لال میرز لیں گے اس کو اس پر سپرنکل کر دیں گے اور ساتھ ہی سوکھا دنیا اس کو بھی سپرنکل کر کے اس کو اچھی طرح سے دبا دیں گے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ہم نے دونوں چیزوں کو اوپر لگا کے اس کو اچھے سے پریس کر لیا اور اس کو ایسے ہی فرائی کریں گے اس کا مسالے والا حصہ اس کو اوپر رکھیں گے آگے کا پروسیجر سیم ویسا ہی ہے اس کو ہم پریس کر کے پکائیں گے تاکہ پانی جو ہے اس کا ہشک ہو جائے اور کچھے پن کا جو آتے ایک سمیل آتی ہے ایک ذائقہ سا آتا ہے وہ اس میں بلکل نہیں آئے گا آپ سیم اسی طریقے سے اس کو بنائیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کون سا طریقہ زیادہ اچھا لگا یہ دیکھیں کباب ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس کی بھی شکل اس کی بھی ذائقہ اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے گا آپ اس کو ضرور بنائیں گا اور اس پہ لیمن ہم سکویز کریں گے